چاہت شروع ہوگی پکڑ اکھلے آپ اعوذ باللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر دوستو لالا جی ماجد بنوچستان کی سرزمین کوئٹہ سے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں اور اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر بیرون ممالک ریسن پیجن کا شوق کرنے والے شائقین ازرات کی خدمت میں ہم تمام دوست آج دوستو آج کے یہ وزڈ ہے یہ آپ میری دائیں طرف دیکھ رہے ہیں بشیر احمد بابی صاحب کوئٹہ سے آج آپ کو ریسنگ پیجن کا شوق دکھانے جا رہا ہوں دوستو میں سب سے پہلے تمام اعلی شوق بلوچستان اور خصوصی طور پر کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے دوست اب آپ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ پوری دنیا میں کوئٹہ میں ریسنگ پیجن کے حوالے سے ایک اگائی ہم آپ کو فرام کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ صوبہ بلوچستان اگر آپ اس کے ماضی پر نظر ڈالیں تو یہ محرومیوں کا شکار رہا ہے اور اسی طرح اس فیلڈ میں بھی فنے کبوتر پروی کے فیلڈ میں بھی یہ تھوڑا سا ریکنگ بھی آئینڈ رہا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت اور ان لوگوں کے خصوصی انیشیٹیو پر آج دوستوں میں جس چھت پر موجود ہوں اس چھت نے دوزار چھے میں بلوچستان میں ایک لس بیلا ریس کے نام سے ایک سب سے بڑی ریس کھیلی گئی ریسنگ پیجن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہاں ایک بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ آپ کے علاقائی نام کوئی ٹورنمنٹ ڈڑا پوائنٹ اسی طرح یہاں بلوچستان میں ریسنگ پیجن کے حوالے سے ان کی باقاعدہ ریس ہوتی ہے جس طرح دڑوی میں گوڑوں کی فلائنگ پیج ہے اس میں ریسنگ کلاب لاہور میں گوڑوں کی ریس ہوتی ہے تو دوستو یہ جو شخصیت میرے ساتھ کھڑی ہے غلام دستگیر صاحب ان کا تعلق کوئٹہ کے علاقہ کے لئے نیک محمد سے ہے اور یہ بلوچستان پیجنگ ریسنگ پیجن کلائنگ اسسییشن اس کے یہ ریسنگ سیکٹری ہیں مطلب یہ ٹورنمنٹ سیکٹری آپ ان کو کہہ سکتے ہیں دستگیر بھائی آپ کی بڑی مہربانی آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا تو یہ جو شوک ہے آپ کا یہ ریسنگ پیجن کا جو شوک ہے یہ کب سے آپ یہ شوک کر رہے ہیں رضی اللہ چورانوے سے چورانوے کب سے یہ شروع کیا آپ نے اس کبوتر کے شوک کو کیوں سیلیکٹ کیا اور بھی کبوتر ہیں آئی فٹائنگ پیجن ہیں لو ہیں ٹکڑی والے ہیں خصوصی طور پہ آپ نے اس کی سیلیکشن یہ ریسنگ پیجن کی کیوں کی ہم لوگوں کو پہلے سے ریسنگ کا بہت شوک تھا جب اس ٹیم ریسنگ پیجن بھی نہیں تھے بلوستان میں تو ہم لوگیں ٹکڑی والوں سے ریس کھیلتے تھے جب دوہزار میں آگئے ریسنگ تو اس ٹیم ہم لوگوں نے ٹھکڑی کا شوک ختم کیا اور ریسنگ سٹارٹ کیا تو آپ کو مبارک ہو مجھے آپ یہاں کے یہ پتا چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی اس فیلڈ میں ایک بہت بڑا گول اچیف کیا ہوئے تو کیا یہ کوئی معروسی سلسل جس کو ہم خاندانی کہہ سکتے ہیں یا لڑی والا کہہ سکتے ہیں اس طرح کا بھی ایک سلسلہ ہوئی نہیں نہیں اچھا صرف آپ کوئی شوک تھا تو یہ آگے کس طرح آپ اپنے شوک کو یہاں پر موٹ کر رہے ہیں کون سی شخصیت ہے ہوتا ہے کبوتر پر بھی میں ایک رہنمائی کا سلسلہ ہم لوگا چیرمن صاحب ہے صحیح زمیر اسنگ شاہ ماشاءاللہ سارا ہمارے بلوستان میں جتنے بھی پیجن ریسنگ والے ہیں ان سب کا سرپرستے آلائے اور وہ ہم لوگوں کو گائے گائے گائیٹ کرتا ہے اور سارا نظام وہ چڑھاتا ہے تو انیس سو پچانوے کے بعد اب بتضریج جو ہے اس میں حصہ لیتے آ رہے ہیں آئی تک تو آئیے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار ہے وہ کبوتروں کے شوک ہے تو میرے ساتھ دو شخصیات غلام دستگیر صاحب کی اس چھت پہ آپ کہہ لیں ڈیرے پہ کہہ لیں وہاں موجود ہیں بابی بھئی در آئیں جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ لالا جی ماجر پجن سپورٹس میگزین کا یہ جتنا بھی سیگمنٹ ہے کوئٹا سے وہ اپنے سبائی بزرگ میرے ماجرین کے نمائندہ بھی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انہی کا سلسلہ ہے لالا جی تو ایک ورکر کے حیثیت سے کوئٹا آذر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کی رانمائی میں ان کی سرپرستی میں آپ کو یہ کوئٹا کا تمام سیگمنٹ دینے جا رہے ہیں بابی بھئی اسلام علیکم آپ کیسے ہیں بابی بھئی کس طرح دیکھ رہے ہیں آج اپنے ماجرین کو کوئٹا کی سرزمین پر میں تو آج اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جیسے اس شوق کو پروموٹ کیا جا رہا تھا لیکن آج میں اس کو کوئٹا کی سرزمین پر دیکھ رہا ہوں کہ کوئٹا سے بھی اس کے اندر مجھے نظر آ رہے اور آئندہ کے دن انشاءاللہ مزید ڈیولپنٹ ہوگی اور ہمارے جتنے ریسر پیزن کے جتنے بھی شائقی نظرات ہیں ان سے مل کر اور ان کے پاس جو نسلے ہیں اور جو انہوں نے سنبھال کر رکھی ہے اور جو انہوں نے ریسر میں انہوں نے چھوڑے ہیں وہ ان کے پاس جتنے بھی ہیں ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو آئیے دوستو یہ تذکر بھئی ادھر آئے آپ ادھر آئے آپ کھڑے ہونا جمال بھئی آپ کھڑے ہو کیوں جا رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں سائی کیوں جا رہے ہیں آپ تو دوستو یہ آپ بابی بھائی کے آگے ہیں اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیجن سپورٹس میگزین کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ آپ کے اس فن میں ریسنگ پیجن کے حوالے سے پاکستان سے اتنا ورڈ وائٹ پروگرام نہیں کیا گیا اور میں یہ سیگمنٹ جو ہے میرے استاد یہ مہتنم بابی بھائی ہمارے بھی وہ رینمات ہے استاد مہتنم سویل زفر مروم یہ سیگمنٹ ہم ان کے نام کرتے ہیں تو دوستو یہ بابی بھائی کے ہاتھ میں آپ ایک ریسنگ پیجن دیکھ رہے ہیں اس کی نسل داری اس کے حوالہ جو ہے وہ دستگیر بھائی بتائیں گے میں آپ کو اس کا شوق کروانے جب بابی بھائی پیدا اس کو ویسے دکھائیں ایسے کر کے تو دوستو یہ غلام دستگیر صاحب کی چھت کے وہ کبوتر ہیں کہ جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس ریس میں بڑا اچھا ریزلٹ دیا یہ ان کا شوق ہم آپ کو کروانے ہیں بابی بھائی اس کی آنکھ دکھائیں یہ در کریں تو دوستو ریسنگ پیجن سے تعلق رکھیں والے جتنے بھی میرے دوست حباب وہ میرے فالور ہیں یا بیرون ممالک ہیں آج پیجن سپورٹس میگزین کا یہ خادم آپ کے لیے کوئٹا سے آپ کا جو شوق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے تو یہ غلام دستگیر صاحب کے گھر کا ایک ریسر کبوتر جو کہ عملی طور پر جس نے ریسنگ میں سب ہی لیا ہے اس کی میں آپ کو آنکھ دکھا رہا ہوں اس کا کندہ دکھائیں بابی بھائی ایسے دوسرا پوزیشن ہے تو دوستو یہ آپ غلام دستگیر صاحب جن کا تعلق کوئٹا کے علاقہ کے لیے نیک محمد سے ہے ان کے وہ ریسنگ پیجن کا شوق کر رہے ہیں کہ جو دکھائیں دوم دکھائیں اس کی ایسے کھڑا کر رہے ہیں تو یہ دوستو آپ میں نے زیادہ تر ہم نے کبر جائی فلائنگ پیجن کے حوالے سے لو فلائنگ پیجن کے حوالے سے کی بیسیکلی ریسر کبوتر کا جو سٹیکچر ہے اس کے جسم جو ہے وہ انتائی مضبوط سخت بڑا سخت جان یہ کبوتر ہے اور دوسرے کبوتروں سے اس کی جو مشابت ہے وہ بھی ذرا مختلف ہے یہ بابی بھائی دکھائیں اس کے پنجے دکھائیں بابی بھائی سوڑنا میرا بوتر پراؤں کے سوڑا گا ہو اچھا بابی بھائی دستگیر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اس کبوتر نے ان کی بڑی اچھی کوئی پرفارمس رہی ہے آہ ایدھر ایدھر ایس طرف تو کب جسگیر بھائی آپ اس کبوتر نے ریس دوزار اٹھارہ میں دوسرا پوزیش ہے دوزار اٹھارہ میں اس چھت نے آہ اس بڑی ریس میں لس بیرہ بڑی ریس میں دوسری پوزیشن اثر کی تھی اور یہ کبوتر اس ریس میں شامل تھا تو آئیے بابی بھائی سے پوچھتے ہیں بابی بھائی اس کبوتر کی کیا پرفارمس ریس سامنے رکھتے ہیں یہ کبوتر جوانا یہ انہوں نے بیلا سے چھوڑا تھا لس بیلا سے لس بیلا سے تو یہ اپنے گھر پہنچا ساڑھے پانچ گھنٹے میں ساڑھے پانچ گھنٹے میں اپنے گھر یہ پہنچا دوسری پوزیشن آتھر گی کتنے بجے یہ آگے بیٹھا یعنی کہ ساڑھے پانچ گھنٹے لیے تھے کتنے بجے چھوڑا تھا ساڑھے بارہ ساڑھے پانچ گھنٹے لس بیلا سے دوستو ریسنگ پیجن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ ایر ٹو ایر ڈسٹنس ہوتا ہے جس وقت یہ کبوتوں کو چھوڑ کے لس بیلا سے انہوں نے چھوڑا کتنا کلومیٹر ہے یہاں سے لس بیلا کا فاصلہ لس بیلا زمینی پانچ سو ہے ایر ڈسٹنس جو ہے چھاسو تیس ہے تو دوستو لس بیلا کا زمینی فاصلہ جو ہے یہاں سے پانچ سو کلومیٹر ہے اور اسی طرح ایر ٹو ایر ڈسٹنس جو ہے وہ چار سو تیس کلومیٹر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کبوتر نے چار سو تیس کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے وہ پانچ گھنٹے برتیس منٹ اکتیس منٹ میں تیع کی ہے تو اسی طرح یہ دوسرا کبوتر بابی بھائی دکھائیں ایک دفعہ یہ کبوتر اس کبوتر کا بھی بابی بھائی شوق کروائیں نہ نہ اس طرف جس طرح اس طرف آئیں تو دوستو یہ ایک دوسرا کبوتر ہے جو کہ میں آپ کو غلام دستگیر صاحب جن کا تعلق کوئٹہ کے علاقہ نیک محمد قلعے سے ہے ان کا یہ دوسرا کبوتر ڈوزار اٹھیرہ کی ریس میں اچھی کار کر دی جو جس نے دکھائی وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کا فیس دکھائیں ایسی دکھائیں اس کبوتر کے کیا پرفارمس رہی ہے اب دستگیر بھائی دونوں اکھٹے ہیں آئیتے ساتھ کر ساتھ ہونا ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے اس کے ساتھ کریں اس کبوتر اچھا یہ دونوں کبوتر جو تھے دوستو یہ جو دونوں کبوتر آپ دیکھ ہیں بشیر احمد بابی صاحب کے ہاتھ میں اور اسی طرح دستگیر بھائی کے ہاتھ میں یہ دونوں کبوتر انہوں نے اکٹھے جو ہے یہ چار سو تیس کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے پانچ گھنٹے اکتیس منٹ میں ٹیک کر کے یہ دونوں کبوتر جو ہے وہ گھر بیٹھے ہیں دوسری پوزیشن بھی انہوں لی اور اس سے پہلے یہ چت جو ہے لس بیلا ریس جو کہ ریسنگ پیجن کی سب سے بڑی ریس ہوتی ہے اس میں یہ چیمپین بھی دوزار چھے میں نا جی دوزار چھے میں تو اس کا مطلب ہے کہ سید ضمیر حسین شاہ صاحب نے بابی بھائی یہاں اس چوک کو پرموٹ کرنے میں ان کا بڑا رول ہے بڑا رول ہے تھوڑی سی روشنی ڈالیں زرہ سے یہ دن شاہ صاحب مونی راگانا ذکر مرو مونی راگانا نا با علمت دیری فوت کریں شاہ صاحب نا آن پہ نہیں دے یہ دکھائیں کبوتر دکھائیں کبوتر دکھائیں یہ درا عثمان کبوتر پھارت برے کریں بہا شوک را لوگانا تو دوستو یہ ایک اسو پرلا پرلا ہوا ہاں نا تو دوستو یہ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ولایت بٹ جن کا تعلق میرے ملا فروض آباد سے ان کا بیٹا ہے عثمان بٹ وہ عیرہ کی جو ہے نمائندگی وہ کر رہا ہے یہ بھی آپ کو شوق کروا رہا ہے یہ دستگیر صاحب کا وہ کبوتر ہے کہ جس نے دوزار اٹھارا کی لس بیلا ریس میں چار سو تیس کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ پانچ بچ کا پانچ گھنٹے اکتیس منٹ میں طے کر کے یہ اپنے گھر بیٹھیں اس کی آنکھ دکھاؤ یہ عثمان بٹ جو ہے وہ آپ کو شوق کروا رہا ہے اچھا تو تھوڑی سی روشنی بابی بھائی اس حوالے سے یہ ریسنگ جو ہنچہ بولنے ہیں ذرا آپ نے جی ہنچہ بولنے ہیں ریسنگ پیجن کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے ہمارے شاہ صاحب زمین شاہ صاحب نے جو ان کے چیئرمین ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک دوست ہے محروم شبیر شاہ صاحب جن کے اس وقت بیٹے احمد ولی صاحب جو کلک علمان سیدان میں رہتے ہیں ان دونوں آدمیوں نے اس کے لیے کافی کوشش کی اور اس کو ریجسٹر کرانے میں ہمارے پرانے جو ریٹائر سیکٹی محفوظ علی خان صاحب تھے اور مونیر احمد بادینی صاحب تھے اور ہمارے عبدالاجان صاحب جو اس وقت سیکٹی سپورٹ سے انہوں نے اس اسیسٹیشن کو ریجسٹر بھی کیا اور ان کی معاملت بھی کی اور ار سال ان کو سپورٹس ریپارٹمنٹ میں بی کٹیگری میں ڈیٹ لاکھ روپے سپورٹس کے لیے وہاں سے تو دوستو انشاءاللہ اس اس موضوع پہ آج دستگیر بھائی کا میں ایک اور بھی آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ یہ جو بلوچستان پیجن ریسنگ اسیسیشن ہے یہ بقاعدہ ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے دوستو انشاءاللہ اس پہ شام کو گفتگو فصل گفتگو ہوگی تو میں ایک دفعہ پھر سید ضمیر حسین شاہ صاحب کا کیونکہ میں نے یہ سمجھتا کہ جس شخص کی رہنمائی میں یہاں سے یہ شوق ہو رہا ہے ان کو اگر یاد نہ کیا جائے وہ یہاں موجود بھی نہیں ہیں اور میں ان کا بھی یہ سان مانوں کہ انہوں نے مجھے ایک سٹنگ میں کراچی میں یہاں سے بڑی رہنمائی دی تو دستگیر بھائی آپ کو پھر ایک دفعہ مبارک کو آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ انشاءاللہ دوستو یہ میرا پہلا وزٹ ہے آپ لوگ پنجاب سے ٹی وی کی خبریں سنتے ہیں ہمارے ذہنوں میں خوف تھا آپ یقین کریں کہ یہ درتی وفاداروں کی درتی ہے پیار کرنے والوں کی درتی ہے اور انہوں نے ہمیشہ جس وقت بھی پاکستان پہ اگر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو اس سرزمین کے سبوتوں نے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جانے دے بھی رہے ہیں اور اس کی افادت بھی کر رہے ہیں تو میرے جتنے بھی پنجاب کے دوست ہیں ہم ایک ہزارے یکیتی کرتے ہیں آپ دوستوں سے خصوصی طور پہ میں دستگیر بھائی اگر ذکر کروں نوابزادہ سراج رہیسانی صاحب کا کہ ان کی پاکستان سے جو لا زوال محبت تھی آپ یقین کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ یہاں کھینچ لائی ہو تو اس پہ بھی میں آپ بڑوچ بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک بڑی جوہ مردی سے شیروں کی طرح اس نے اپنے ایک ازلی جو ہمارا دشمن ہے جس نے یہ اس صوبہ میں یہ شورش پھیلائی ہویا ہے اس کو للکارہ اور انشاءاللہ دوستو اس درسی سے واقعی سپوت بھی جو ہیں وہ اس ملک سے اس درسی سے پیار کرنے والے ہیں اسی طرح ہماری محفل میں ایک اور شخصیت بھی موجود ہے اسلام علیکم آجی جمال ناصر بھائی کیا حال ہیں آپ کے دوستو کل آپ نے ایک پوسٹ دیکھ لی ہوگی میں نے بابی بھائی کی مشابرت سے اپنے اس بھائی کے کندوں پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ہماری امیدوں پہ پورا اتنے کی کوشش کریں گے جمال بھائی آپ کے کیا حال ہیں اللہ کا کرم شکریہ آپ کا کوئٹا کے کس علاقہ سے ترلک ہے میں کوئٹا کے ضرور نور سے تعلق رکھتا ہوں ماشاءاللہ تو دوستو مینگل فیملی کے یہ سپوت انہیں بھی جو ریسنگ پیجن کا شوق ہے انشاءاللہ ان کا شوق بھی آپ کو دکھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ آج آپ ایک ایسے میگزین کے نمائندہ بنے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو یہ عزاز ہے یہ آپ کے لیے عزاز ہے کہ آج پوری دنیا پیجن سپورٹس میگزین کے پلیٹ فارم سے کوئٹا کا شوق دیکھ رہی ہے تو اس کبوتر کا آپ بھی شوق کروائیں تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی رہ نمائے اس کی آنکھ دکھائیں آپ آنکھ دکھائیں اس کی آنکھ کیمرے یہ دستگیر بھائی بتائیں گے تو دوستو یہ جس کبوتر کا شوق میرے جو نمائندہ ہیں کلات سے حاجی جمال ناصر صاحب یہ آپ کو اس غلام دستگیر صاحب کی اس کبوتر کا شوق کروائے ہیں کہ جس نے دوزار اٹھیرہ لس بیلا ریس میں چار سو تیس کلیٹر کا جو ایر ٹو ایر ڈسٹنس ہے وہ تقریباً پانچ گھنٹے ایک اتیس منٹ میں ٹیک کیا تو ناصر بھائی آپ بھی یہ شوق کرتے ہیں ان ریسنگ پیجنز کا اصل میں لالا جی بنیادی ٹورپے میرا آئی فلائنگ سے تعلق ہے اچھا ابھی دوستوں کو دیکھ کے ساتھ ساتھ مجیب ان کا بھی شوق ہو گیا ہے اور اسی سیزن میں میں نے کچھ جوڑے رکھے ہوئے لائے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں کہ غلام دستگیر خان کی چھت سے میرے جو آئی فلائنگ پیجن کا شوق کرنے والے شوقی نظرات ہیں ان کے لیے بھی خوش قبری ہے کہ کوئٹہ میں آئی فلائنگ پیجن کا شوق بھی موجود تو کیا آپ ہمیں اس کی رہنمائی کریں گے اس میں ہماری تو دوستو انشاءاللہ وہ شوق بھی آپ کو دکھایا جائے گا اسی طرح غلام دستگیر بھائی ایک اور کبوتر آپ خود کروائیں آپ خود کروائیں یہ اس کا دادہ ہے ہاتھ میں رکھیں اس طرح تو یہ جو کبوتر ہے اس کے متعلق جو ہے یہ دستگیر بھائی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمر سے کافی جو ہے عمر رسیدہ کبوتر لگ رہا ہے مجھے جہاں تک میری پریسپشنز ہیں تو باقی دستگیر بھائی دستگیر بھائی ایک یہ کبوتر جو آپ نے مجھے ابھی دکھایا ہے کیا اس لیے اس کبوتر کی کیا یہ ان کبوتروں کا دادہ آئے یہ جو کبوتر نے ساتھ ہے نبابی میں آپ ساتھ ہوں اس کے تین بچے اس دفعہ دوہزار اٹارہ میں لس بیلا سے آئے ہیں اور دوہزار چھے میں اس کا بین آیا ہے خود خیرپور سے اس کا ایک بیٹا آیا ہے خیرپور سن سے سن سے اور ایک پٹا ایک گمبر سے آئے ہیں اسی نسل کا ماشاءاللہ تو یہ کون سی نسل ہے کیونکہ میں میری بھی تھوڑی سی رانمائی ہو یہ ریسنگ پیجن میں آپ کس کی نیدر لینڈ تو دوستو یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں نا نا اس طرح سامنے رکھیں اس کو یہ جو کبوتر یہ جو کبوتر آپ غلام دستگیر بھائی کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس ریسنگ پیجن کا تعلق جو ہے وہ نیدر لینڈ کی سرزمین سے ہے یہ وہاں سے ایک نسل آئی ہے آئیے میں آپ کو اس کا جسم بھی دکھاتا ہوں کیونکہ جو لوگ جو ہیں نہیں اس طرف ہو نا اس طرف ہو یہ اگر آپ اس کبوتر کا جسم دیکھیں تو دوستو میرا تو یہ شوق تو نہیں ہے میرا شوق یہ ہے کہ آج لالا جی آپ کو بابی بھائی کی معیت میں کوئٹہ سے جو ہے وہ روہ سنگ پیجن کا شوق کروارے ہیں میرا شوق یہ تھا جس کا وعدہ میں نے سید ضمیر حسین شاہ صاحب سے بھی کیا تھا اور الحمدللہ آج اس وعدے کو غلام دستگیر صاحب آپ کوئٹہ ان کے ڈیرے سے اس کی افاق کر رہا ہوں تو یہ نیدر لینڈ سے یہ اس نسل کا جو ہے ریسنگ پیجن کا یہ شوق ہے یہ میں آپ کو اس کے جسم کا اوپل والا جو حصہ ہے دوسرا پر کھولیں دوسرا نا دوسرا پر کھولا ماشاءاللہ تو دوستو آہ میں نے اس کبوتر کو ابھی تک پکڑا تو نہیں ہے ہاتھ میں مگر ان کبوتروں کی شکل چھپا ان کے جسم دیکھ کے لئے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سخت جسم کے اور سخت طبعہ کے جو ہیں یہ کبوتر ہوتے ہیں یہ نیدر لینڈ سے اس کا تعلق اس کبوتر کا اور اسی کبوتر کے یہ جو پوتے ہیں یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں جس نے چار سو تیس کلومیٹر کا فیصلہ جو ہے وہ پانچ گھنٹے اکتیس منٹ میں تیع کیا ہے یہ بڑا کبوتر جو ہے اس کا پنجے دکھائیں پنجے پنجے تو دوستو اب اس کبوتر کی نسلداری کے حوالے سے نہیں 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 اس کبوتر کی نسلداری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ریسنگ پیجن کا خصوصی طور پر شوک کرنے والے حضرات وہ بخوبی اگاہ ہیں کہ یہ گھڑے جامنو جو پنجے ہیں یہ اس کی اوریجنل نسل کی نشانی ہے کیوں جستگیر بھائی میں کو غلط تو نہیں کہہ رہا ہے تو اس کبوتر کا یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ کبوتر یہ پہلے شروع میں دو نائنٹی نائن میں لات آتے تھے دبائی سے کوئی ٹھیک سے زمینشاہ لاتے تھے لات تو ہم لوگوں نے یہ نسل انہی لاتوں سے نکالا تو اس کی پرفارمہ ساب سے آپ مطمئن ہیں بہت مطمئن انشاءاللہ دوستو یہ بابی بھائی کے آت میں بھی اب میں ریکویسٹ کروں گا غلام دستگیر بھائی سے کہ یہ کبوتر میں بھی اگر آت میں پکڑوں تو میں بھی آپ کو پکڑ کے دکھا سکوں تاکہ جو میری تشنگی ہے ریسنگ پیجن کے والے سے وہ پوری رہے ادھر آج آج تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لالا جی نے آج پیجن سپورٹس میگزین کا یہ سیگمٹ میں نے اپنا یہ سفر مہترم سویل زفر صاحب مروم آپ لاہور ان کی رانمائی میں شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج ان کے فرزن زندہ ہیں میری مراد خرم زفر بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ پاک ان کو اپنے بزرگوں کے نقش قدن پر چلنے کی توفیق دے تو دوستو یہ نیدر لینڈ کی جو نسل ہے یہ جو کبوتر میں نے آپ کو جس کا شوق کروا ہے یہ غلام دستگیر صاحب آپ کوئٹا ان کی چھت سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کبوتر کا خصوصی طور پر اگر آپ جسم دیکھیں تو دوستو جو میں محسوس کر رہا ہوں بغل کے پر کو کبوتر کی اڑان میں ایک بہت اہمیت آصل ہے یہ کبوتر پرور بھائی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یہ جو کبوتر میں دیکھنا ہوں اس کے جو بغل کے پروں کی جو چڑائی ہے وہ عام جو دوسرا شوق ہے ان کبوتروں سے کچھ تھوڑی سی دو یا تین سنڈی میڈر آپ کہہ سکتے ہیں چار سنڈی میڈر آپ کہہ سکتے ہیں ان سے زیادہ چڑائی ہے اور اس کے بعد ان بغل کے پروں کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بند سفید نظر آتا ہے یہ والا جو بند آپ کو نظر آتا ہے یہ بغل کے پروں کے اوپر ایک اور پری ہے اور اس پری کا یہ کمال ہے کہ وہ ان پروں سے نیچے سے اس ہوا کو گزرنے نہیں دیتی یہ بھی ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی تو دوستو آج لالا جی ماجدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میری خوشی کوئی انتہار نہیں ہے کہ میری ایک خواہش تھی اور میں اللہ پاک کے حضور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری معاملت کی مجھے یہاں آنے میں اس کا فضل اور کرم رہا اور ان دوستوں کا پیار محبت رہا تو آئیے دوستو ہم آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غنام دستگیر بھائی نے اپنے کبوتوں کو رینٹ فین کے لیے ایک جگہ مول فرام کیا اور یہ اوپر جو ہے یہ نیٹ ہے جال ہے یہ نائلون کی رسیوں کا ایک جال ہے تاکہ کبوتر جس وقت باہر نکلتے ہیں وہ کھلے گھوم پھر لیں اور ایک اتیاری تجابیر کے طور پر بھی اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے دوستو دوستو اس کو میں چھوڑ دوں اس کے اندر چھوڑ دیں بند کر رہے ہیں یہ اس کو تو یہ دوستو یہ جال کے اندر ہم آپ کو اجتماعی چھوک بھی میں کروانے جا رہا ہوں تو دوستو یہ ہم آپ کو بتذرید جو ہے یہ دستگیر بھائی کے جو کبوتر ہیں انہوں نے ان کو کیجوں میں اندر رکھا ہوا ہے نہیں نہیں اندر دکھاؤں گا میں ان کو نہ کھوڑیں وہ آخر میں ان کو نہ آگ کٹھے باہر کھوڑیں گے اب باہر آ جائیں ذرا تو دوستو یہ پہلے کیج سے میں یہ شروع کر رہا ہوں اور آپ کو آپ کی اگائی کے لیے کہ میں اس وقت یہ دستگیر غلام دستگیر جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے ان کے ریسنگ پیجن کا جو شوک ہے وہ آپ کو کروایا جا رہا ہے اور اس شرط نے دوہزار چھے میں لس بیرا ریس کے نام سے بہت بڑی ریس تھی وہ ریس انہوں نے اس کے یہ چمپین ٹھہرے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو ان کے جو کارکردگی والے جو کبوتر تھے وہ دکھائے تھے اب آپ کو یہ ان کے اجتماعی جو کبوتروں کا شوک ہے وہ کروایا جا رہا ہے اور یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو کبوتر دکھایا یہ بتا رہے تھے دستگیر بھائی کہ ان کے یہ نیدر لینڈ کی کوئی نصل ہے رہے ہیں نیدر لینڈ سے یہ تندرک ھرتے ہیں اور یہ دوگی ان کے پاس آئے ہیں ان کو دستگیر بھائی اوپر کرنے نظر آتے ہیں خوڑا کو اوپر کرنے ہیں یہ اوپر تھی نمی پھوٹوں میں چلے جائیں چلیں بات کر لیں گے ایک دو چار ایک دو چار کو اترنا خانوں میں اس طرح یہ ہے تو دوستو یہ غلام دستگیر صاحب آپ کوئٹا جن کا تعلق کلی کا مطلب یہاں جس طرح ہم محلہ کا نفذ استعمال کرتے ہیں فنجاب میں تو تو کوئٹا میں بنوچی میں یہ کلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے ملے کو اور ان کے ملے کا ان کی کلی کا جو نام ہے وہ نیک محمد کوئٹا سے تو یہ ان کے اجتماعی قبوتوں کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں آئیے دستگیر بھئی دوسرے کیج میں چلتے ہیں وہاں کچھ کھانوں میں مٹھائیں گے وہ اتر ٹھیک ہے مار گئے آوائی میں یہ کوئٹی اس میں نیا بنائے ہیں تو دوستو یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سسٹم ان کو لیا گیا ہے بیٹھنے کے لیے اور اب علاقے میں اپنا اپنا طریقے کار ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہے پرانے دور اب سائنس اور ترقی کا دور ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ شیخ حسنہ نیذر آپ کو کڑا ان کا فارمہ اس کا وزٹ میں نے آپ کو کروایا تھا انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ایک جدید محول جو ہے وہ اپنے قبوتوں کو لیا ہوا ہے تو یہ اتماعی طور پر میں آپ کو غلام دستگیر صاحب آف کوئٹا ان کی جو ریسنگ پجن ہیں ان کا یہ میں شوک کروا رہا ہوں آپ تو دوستو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھی ایک عزاز ہے یہاں میرے نمائندہ ہیں میرے بزرگ ہیں بشیر احمد بابی صاحب ان کی بھی آج مجھے یہ رہنمائی سارا رات انہوں نے میری رہنمائی کیا سوارے سے تین چار گھنٹے انہوں نے مجھے پورا بریف کیا کہ لالا جی یہ شوک کس طرح کیا جاتا ہے کب سے یہ شوک یہاں ہو رہا ہے اور باقی بھی حالوال جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو شوک کروا ہوں گا باقی بلوچستان کا کوئٹہ کا حالوال وہ انشاءاللہ آپ کو سارا دن دیں گے ہم کل بھی ہمارا مصروف دینے ہیں اور اسی طرح ہائی فلائنگ پجن کا شوک رکھنے والے میرے پنجاب کے دوستوں پاکستان کے دوستوں اور بیرونے مولنک سے تلق رکھنے والے دوستوں کے لیے ان کی اگائی کے لیے کہ بلوچستان میں بھی اونچی والے کبوتروں کا ہائی فلائنگ پجن کا شوک جو ہے پایا جاتا ہے اور رات کو مجھے پتا چلا کہ یہاں بڑی بڑی پرانی نسلیں سیالکوٹی خصوصی طور پر سیالکوٹی بڑی بڑی پرانی نسلیں یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کا بھی شوک کروایا جائے خیار ہے خیار ہے تو آئیے دوستوں اسی طرح باہر کھول رہے ہیں ہاں باہر کھول رہے ہیں تو دوستوں یہ آپ غلام دستگیر بھائی کی جو ان کی جو چھت ہے ان کی جو کیجز ہیں کبوتروں کے یہ باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیٹ لگایا ہوا ہے تو یہ اب وہ کبوتروں کو باہر نکال رہے ہیں یہ مولٹین آپ اس کو جو پر گراتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ دوستوں جو پر پٹائی کا موسم ہے بلوچی میں اسے کیا کہتے ہیں جمال بھائی ہم لوگ کریز کہتے ہیں اور انگلیش میں مولٹین کہتے ہیں انگلیش میں مولٹین ویسے یہ جو بلوچ بھائی ہیں یہ کریز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ وہ ٹری دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے اس کی بنتر اس کی بناوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ایک مخصوص انداز ہے اس کی وجہ ہے کہ اکثر ہم نے چھتوں پر دیکھا ہے کہ یہ اوپر سے اوپن ہوتی ہے کبوتر جس وگر دانہ کھانے کٹھے آتے ہیں وہ اس کے اندر جاتے ہیں بیٹ بھی کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبوتروں کی پروٹیکشن کا یہ بھی ایک مین کاز ہے آپ دوستوں کو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اپنی چھتوں پر کرنے چاہیے تاکہ آپ لوگ بیماریوں سے باج سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں تورخم، سورج مکھی کے بیج، باجرہ، گندم جو ہے یہ کبوتروں کو ڈالی جا رہی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج لالا جی کے لیے آپ یقین کریں گے حالانکہ دو دن کا میرا سفر طبعہ ناسازی مگر میرے شوک نے میرے حمد کو جو آن کر دی ہے تو دوستو اسی طرح آئیے آپ کو تھوڑا سا دستگیر بھائی کی چھت کا جو آوٹر بیزٹ ہے وہ بھی آپ کو میں کرواؤں تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے یہ رکبے کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس سرزمین میں پاڑوں کا ایک لا تعدار لا مطنعی سلسلہ جو ہے آپ دیکھیں گے اور کوئٹہ شہر جو ہے یہ ان پاڑوں کے درمیان واقع ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے بے بہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اللہ کرے وہ وقت آئے کہ وہ جو نعمتیں ہیں وہ اس کی رہایہ پہ صرف ہوں یہاں کے لوگوں کے علات بڑھ لیں اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑے سے اوپر یہ کبوتر اڑتے ہوئے بھی یہ ٹولی والے یا ٹکڑی والے کبوتر جو ہوتے ہیں ان کو اڑایا جاتا ہے آئیں بلائیں ان کو بابی بھائی بلائیں دسگیر بھائی آئیں نا آپ یہ اگر آپ دیکھیں یہ کون سے بابی بھائی یہ ٹولی والے ہیں یہ ٹولی والے جو کبوتر ہیں دوستو اس کا بھی یا ٹکڑی والے پنجاب میں ان کو کہتے ہیں یہ وہ کبوتر ہیں جو لوگ اڑا رہے ہیں یہ بھی ایک علادہ ریسنگ پیجن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کبوتر کا ایک شوک ہے ٹکڑی والے ٹولی والے یہ دیکھیں آپ یہ نیچے کسی اور کی ٹولی اڑ رہی ہے اوپر یہ دوسری ٹولی اڑ رہی ہے اور ان کا آر جیت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کبوتر جس وقت آپس میں میکس ہوتے ہیں جس شخص کے کبوتر زیادہ دوسری چھت پر پکڑے جائیں وہ ہار جاتا ہے اسی طرح ہے نا جی تو دوستو یہ میرا سرزمین بلوچستان کوئٹا سے ریسنگ پیجن کے حوالے سے ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا میں ایک دفعہ پھر غلام دستگیر صاحب کا بشیر احمد بابی صاحب کا اور اپنے کلاب سے ہمارے نمائندہ آجی دیمال ناصر صاحب کا ان کا انتائی مشکور ہوں کہ آج وہ بھی میری معاملت میں شامل رہے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ریسنگ پیجن کے حوالے سے آج جو تشنگی جو محرومی یہاں کہہ دے شوق ہوتی میرا خیال میں آج وہ انشاءاللہ پورے ہونے جا رہی ہے اور یہ میں سارا سیگمنٹ میں کل سے بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اپنے استاد موٹنم موٹنم سویل زفر صاحب میں ان کے نام کرتا ہوں اور اپنی انہی پرانی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی لالا جی ماجر اپنے بتیجہ عثمان بٹ جو کہ ہیرہ بٹ کی نمہندگی کر رہا ہے اس کے امرہ کوئٹہ کیلئے نیک محمد سے دستگیر بھائی کی چھت سے ان کے شکریہ کے ساتھ آپ دوستوں کی محبت آپ کی دعاوں کے ساتھ لالا جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ہمارا اگلا پڑھاؤ ایک اور ریس ان پیجن کے شوقین کے گھر ہے وہاں سے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ